بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی تمام فورسز کے بارے میں میرے پاس آپ کو دینے کے لئے ایک بہت بری خبر ہے تھم مل کے اوپر بھی آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی آئی ایم ایف نے پاکستان کی فورسز کے اوپر پبندیاں لگوانے کا اعلان کر دی ہے اب یہ پبندیاں کس قسم کی ہونے والی ہیں ویسے تو ابھی اندر یہ اندر یہ بات چل لی ہے اور جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر شاید اتنی حمد نہ ہو کہ وہ اس کو پبلک کے اندر ڈسکس کرے ویسے تو ابھی اگلا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا نہیں ہوا ہے لیکن فروری جیسے سٹارٹ ہوگا تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی حکومت کی بات چیز شروع ہو جائے گی خیر جو مین خبر ہے میں اسی کی طرف آتا ہوں کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ایم ایف نے جو ہماری فورسز کو لے کر پلان بنایا ہے اس کے مطابق ہماری فورسز کی تداد کو کم کیا جائے گا اور یہ ایک ڈم سے کم نہیں کیا جائے گا سلو سلو کم کیا جائے گا اور جو ہمارے فوجی افسران جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی پینشنز اور مرات کو کم کروایا جائے گا اور دوسرے مرحلے کے اندر ان کو ختم کروا دیا جائے گا ہماری فورسز جتنے بھی قسم کے ہتھیار استعمال کرتی ہے ان کے اوپر بھی پابندیاں لگیں گی اور وہ پابندیاں کچھ اس کے سمگی ہوں گی کہ ہماری فورسز کوئی نیا میزائل ائرکرافت نیول چپ یا کوئی بھی ایکویپمنٹ نیا نہیں خرید سکے گی یا پہلے سے جو موجود ہیں ان کے پاس اس کو اپگریڈ نہیں کر سکے گی یاد کریں میں نے آپ کو ایک میزائل کے اوپر ویڈیو بنا کر دی تھی میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ پاکستان بہت جلد ایک میزائل ٹیسٹ کرنے والا ہے بعد میں وہ میزائل ٹیسٹ نہیں ہوا حالانکہ اناؤنس کر دیا گیا تھا تو وہ کیوں نہیں ٹیسٹ ہوا تھا اس کی بھی وجوہات یہی میں نے آپ کو بتائی تھی یہ پابندیاں دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہیں یہ صرف پہلا مرحلہ ہوگا اس کے بعد ہمارا ایٹمی پروگرام بھی بند کروایا جائے گا اب جس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں اکثر سننے والے یہ سوچیں گے یہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہم جس جال کے اندر اس وقت گھر چکے ہیں اگر نئے الیکشن نہیں ہوئے اور ایسی گھسی پٹی قومت چلتی رہی تو یہ سب کچھ ہو جائے گا اور ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر قانون نام کی تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے نا کیار ویڈیو کے اوپر ہی رہتے ہیں اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں یہ تو خطرناک ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک تو پہلے سے ہی آرمی کے اندر نئی بھرتی نہیں کی جائے گی اور جو پہلے سے بھرتی ہو چکے ہیں ان کو جو پینشنز وغیرہ ملتی ہیں ان کو ختم کروایا جائے گا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ ہونڈیوٹی ہیں آپ کو سیلی ملے گی اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہماری آرمی کے اس کے علاوہ جو فور سپلائی ہے آئل سپلائی ہے اور بھی کافی قسم کی سپلائیز ہیں جو کہ ان کو ویڈاوٹ ٹیکس پڑتی ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا ہمیں اپنی چھاؤنیوں کی تعداد کم کرنے کا کہا جائے گا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جس سور سے مجھے یہ بات پتا چلی ہے میں نے اپنی طرف سے بہت اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھایا تھا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے ذہن سے نکل چکی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہماری سلامتی کے اوپر ایک قسم کا بہت بڑا حملہ ہے شاید 1971 کے اندر ہمیں اتنا زیارہ نقصان نہ پہنچاؤ جتنا نقصان اگر آئی ایم ایف نے یہ بل پیش کروا دیا ہماری سینٹ کے اندر یا ہماری اسمبلی کے اندر اور یہ بل منظور ہو گیا اس سے نقصان ہمارا ہوگا پاکستان کے پہلے سے بہت زیارہ دشمن موجود ہیں پاکستان ایک نیوکلئر کنٹری ہے اور واحد ایسا اسلامی ملک ہے تو پہلے سے ہمارے نیوکلئر ویپنز کو برداش نکار رہے تھے اور ہر چند ان کی یہی کوشش تھی کہ ان کے نیوکلئر ایسٹس کو ہم اپنے قبضے کے اندر لے لیں تو آج دیکھ لیں ان کی چالنے کامیاب ہوتی ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کچھ چالنے دنیا والے چلتے ہیں لیکن ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے کے آئے کہ تمام کی تمام چالنے ناکام ہو جاتی ہیں میں تو اس وقت کسی موجزے کی امید کر رہا ہوں کیونکہ اب تو ہمیں یا ہمارے ملک کو کوئی موجزہ ہی بچا سکتا ہے کیونکہ جو حالات اس وقت ہوئے ہوئے ہیں سارے کے سارے چور لٹے رہے اس وقت حکومت کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور جو ہمارے قانون کا ستیہ ناس ہوئے ہیں ایک تو پہلے سے ہی ہمارا قانون اچھا نہیں ہے ہمارا قانون تو اس طرح کہہ کہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو موبائل موجود ہے میں خود اس کے اوپر کیس کر دوں اور مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ یہ موبائل میں رہے تو شاید میری ساری کی ساری زندگی کتر جائے گی میں تب بھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ یہ موبائل میں رہے خیار اس کے متعلق جو بھی ڈیٹیل نکل کر سامنے آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بات کی ویسے ویڈیو سیاسی ہو جائے خیار آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کا دیں لائک اور مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے کالیں اس چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے نرطاب تک کے لئے اللہ حافظ